جنرل پرویز مشرف کو 2007 امرجنسی کیس میں خصوصی عدالت نے سنگین غداری کا مرتقب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں کسی فوجی آمر کو عدالت کی جانب سے آئین توڑنے پر سزائے موت سنائی گئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد افباج پاکستان کے ترجمان بیجر جنرل آصف کفور نے فوج کی جانب سے فیصلے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے جنرل پرویز مشرف سے پہلے بھی تین فوجی آمر گزرے ہیں جنہوں نے اس ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کی سب سے پہلے جنرل ایوب خان نے 1958 میں اقتدار پر قبضہ کیا اور 1956 کے آئین کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا 1962 تک ملک کا آئین مارشل لوہی تھا 1962 میں جنرل ایوب خان نے اپنا ذاتی آئین ملک پر مسلط کر دیا اقتدار پر قبضے کے بعد جنرل ایوب ابتدا میں چیف مارشل اور ایڈوینسٹریٹر رہے اور پھر خود کو صدر قرار دے دیا اس وقت پاکستانی فوج کے سربراہ کو کمانڈر انچیف کہا جاتا تھا لیکن ایوب خان نے صدارتی اختیارات رکھتے ہوئے آرمی چیف کی ذمہ داریاں جنرل موسیٰ خان ہزارہ کے حوالے کی اور خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ان کے خلاف ریاست بمقابلہ ڈوسو کیس میں جسٹس مونیر کی عدالت نے نہ صرف اقتدار پر قبضے کو انقلاب قرار دیا بلکہ اسے آئین کی عملداری یقینی بنانے کے لیے ایک لازمی فیصلہ قرار دیا اسے بلا شبہ ملکی تاریخ کا سیحترین فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے اس فیصلے میں غیر معروف قانونی حوالے دیے گئے اور چھوٹے چھوٹے ممالک کی عدالتوں اور سیاسی حالات سے ایسے ایسے دلائل مستعار لیے گئے جنہیں محذب دنیا میں قابل اقتباس نہیں سمجھا جاتا جنرل ایو خان کے اقتدار پر سورج غروب ہوا تو آئین کے مطابق استفاہ سپیکر قومی اسمبلی کو نہیں بلکہ اپنے ہی بنائے آئین سے انحراف کرتے ہوئے یہ استفاہ آرمی چیف جنرل یحیہ خان کو تھمایا یحیہ خان کے اقتدار کے دوران ہی ملک دولخت ہوا گو کہ یہ ملکی تاریخ کا بدترین حکومتی دور سمجھا جاتا ہے اس کے خلاف بھی آسمہ جلانی کیس میں فیصلہ آیا تو جنرل یحیہ کے خلاف مگر تب تک وہ اقتدار سے الہدہ ہو چکے تھے انہی عدالتوں نے جنرل زیاء الحق کے اقتدار پر قبضے کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اسے آئین کے اندر اپنی مرضی کی ترامیم کرنے کی بھی مکمل اجازت دے دی اور اسی وجہ سے جنرل زیاء الحق گیارہ سال تک اقتدار کے مزے لوٹتے رہے بعد ازاں آلہ عدلیہ نے ظلفکار علی بھٹو کو ایک کمزور کیس کی بنا پر فانسی کی سزا بھی دے دی جنرل مشرف کا دور اقتدار اس حوالے سے مختلف ہے کہ ان کی عامریت کے آخری سال میں انہیں آلہ عدلیہ سے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا بارہ اکتوبر 1999 کو اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد جنرل مشرف نے بھی ماضی کی طرح ان ججز کو عوضے سے ہٹا دیا جن سے ان کو خدشہ تھا کہ وہ ان کے فوجی انقلاب کو ناجائز قرار دیں گے اور پی سیو کے تحت نئے ججز عدالتوں میں لگا دیئے وقت کی ستم زریفی دیکھئے کہ انہی پی سیو ججز میں سے ایک افتخار چوتری بھی تھے جو چند برس بعد چیف جسٹس بنے تو جنرل مشرف نے انہیں نکالنے کی کوشش کی اور وہ ڈٹ گئے یہی فیصلہ تھا جس نے مشرف کے خلاف وقلہ تحریک شروع کروائی اور اس تحریک نے مشرف کو چند ہی ماہ کے اندر اتنا کمزور کر دیا کہ سابق آمر کو سابق وزراء آزم بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس آنے کی اجازت دینا پڑی بینظیر بھٹو کو تو قتل کر دیا گیا لیکن 2008 میں ہونے والے انتخابات میں شکست فاش کے بعد جنرل مشرف کو اقتدار سیویلینز کے حوالے کرنا پڑا عاصف زرداری اور نواز شریف کے اکٹھ نے جنرل مشرف کو ایوان صدر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ان کے خلاف سنگین غداری کیس اور بینظیر بھٹو قتل کیس چلتے رہے کئی سال مقدمات چلنے کے بعد بینظیر بھٹو قتل کیس میں تو ان کو بریت مل گئی لیکن سنگین غداری کیس میں ایسا نہ ہو سکا اس مقدمے کو رکھوانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا نواز شریف حکومت نے کیس شروع کیا تو اس کے خلاف دھرنے کروائے گئے مشرف صاحب کے کمر کا درد بار بار انہیں مجبور کرتا رہا کہ وہ عدالت جانے سے پرہیز کریں عمران خان حکومت کے دوران اس کیس کے فیصلے کا وقت قریب آیا تو یکا یک استغاثہ کی پوری ٹیم ہی تبدیل کر دی گئی اس کے بعد بھی فیصلہ 26 نومبر کو سنائے جانے کا اعلان کیا گیا تو حکومت نے خود عدالت میں درخواست دی کہ مقدمے میں آئین میں درج طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا ہے لہٰذا اس کا فیصلہ رکا جائے لیکن عدالت نے ان گزارشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے صرف تین ہفتے بعد 17 دسمبر 2019 کو جنرل مشرف کو سزا موت سنا ڈالی مشرف کی جماعت اول پاکستان مسلم لیگ نے بھی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اندیت دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا عدالتیں ایک بار پھر اپنی تاریخ دہراتے ہوئے طاقتور کے آگے سر جھکا دیں گی یا پھر قانون کی بالا دستی کو یقینی بناتے ہوئے آئین کے مطابق فیصلہ دیں گی